موسیقی ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں اب رہی بات درگاہوں پہ جانا میں اگر کبھی شریعت کی گھر بات کرو گا تو قبرستان میں عورتوں کو جانا پرویشن نہیں ہے مزاروں پہ ہاتھ لگانے کا تو بلکل پرویشن نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور کہی پہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے کافی علماء کافی مولانا کافی مفتی اس کے اوپر ضرور بیان دیں گے ان کے بیان کو میں کوئی مفتی اور مولانا نہیں ہوں لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں اتنا میں تو میں بات کر رہی سکتا ہوں کیونکہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ کوئی بہت بڑی شادش ہے یہ مومبائی شہر کے اندر اچھا واتورن چل رہا ہے اچھے لوگ اچھے شانتی سے جی رہے ہیں اور اس کے اندر آکے یہ جھات پات کی راجنیتی کر کے مسلمانوں کو ایک الگ طریقے سے بھڑکانے کا جو اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی ساجش ہے اس کے پر بلکل پولیس نے دھیان دینا چاہیے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیز ہوگی وہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے مومبائی شہر میں پورا ہندوستان بھر کے اندر اتنا غلط میسیج جائے گا کہیں نہ کہیں مکہمتری جی کو مومبائی پولیس کمیشنر کو لائن آرڈر کو اس کو روکنا چاہیے کہ یہ ساری چیز نہیں ہونا چاہیے آپ نے اپنے مندیروں کے طریقے سے وہاں مجھے نہیں پتا ہے کیا ہے لیکن جو ہمارے مسجدوں کا مدرسوں کا یہ ہمارا ایک اسلامی قانون ہے اس کو بالکل اس نے فالو کرنا چاہیے آپ آئیے میں ان سے کہوں گا آپ درگاہ میں بھی جب آئیں گی تو اچھی طریقے سے روپٹہ اوڑ کے آنا سر پر روپٹہ رکھنا اسلامی ڈریس پین کے آئیے بہت اچھی باتیں آپ کا ویلکم کیا جائے گا آپ آئیے اپنی بات رکھئے سلام کیجئے درگاہ کے اندر لوگ عام لوگ سے بات نہیں کرتے درگاہ میں منتیں مانگتے درگاہ بابا کو آپ کے ان کی باتیں رکھنا ہے آپ وہاں کھڑے رکھیں بابا کے ساتھ میں حجی علی سرکار کے سامنے آپ اپنی بات رکھئے یہ ہو سکتا ہے مہا راستہ کے اندر جو شیتکری کی بیٹی آتمت کیا کر رہی ہے اس کی بارے میں آپ بات کیجئے مہا راستہ کے اندر درگاہ پڑھا ہے ان کے وہاں پانی پہنچانے کا وہ کام کیجئے بہت ساری چیزیں پڑھئے اور یہ ساری چیزوں چھوڑ کے یہ جاتپات کی راجنیتی پر آنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے پر بہت بڑے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے اس کی انکوری ہونی چاہیے یہ طریقی کی میں ممبئی شہر کے اندر میرے مسلم بھائیوں کو اس طریقے سے دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دکھی ہوگے میں ایک قوم کی آواز بن کر سامنے آیا ہوں اور میں ان کو بلکل اس کا ویروت کروں گا میں مزار شریف پہ ان کو ہاتھ لگانے بلکل نہیں دوں گا شیو سینہ کی بھومی کا کیا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن شیو سینہ پارٹی ابھی جو ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ میں ہے تو شیو سینہ نے ان کی بھومی کا بھی ہے وہ بھی جاہیر کرنی چاہیے اور حجی آرہ پچھ شیک نے جو یہ دھمکی دی ہے اس کی جاہیر مافی بھی انہوں نے مانگنی چاہیے کیونکہ درگا کے باہر جو ہے وہ ہمارے فورم کا اندولن 28 تاریخ کو ہونے والا ہے تو کہی نہ کہی انہوں نے مہلاؤں کا دکھ مہلاؤں کا من دکھانے کا کام کیا ہوا ہے اور راجے گھٹ نے جو دیا ہوا آدھیکار ہے وہ مانگنے کے لیے ہم حجی علی میں اندولن کر رہے ہیں